سولن میں ویڈیو چیٹ کے مادہم سے اشلیل ویڈیو بنا کر نابالک لڑکی کو بدنام کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس نے سولن کے نلوگی کے رہنے والے آروپی یوک کو گرفتار کر لیا ہے اور اسے نیائیالے میں پیش کر 13 اگستک جیوڈیشل ریمانٹ پر بھیجا گیا ہے سولن میں ویڈیو چیٹ میں اشلیل ویڈیو بنا کر نابالک لڑکی کو بدنام کرنے کے آروپ میں ایک یوک کو گرفتار کیا گیا ہے پیشے سے مستری امندیپ نے یوکی کو اپنے جال میں فسانے کے لیے اپنے آپ کو بی سی ای کا سٹوڈنٹ بتایا اور اسے اپنے جال میں فسا کر اس کے ساتھ دش کرم کرتا رہا جب اس کا یوکی سے دل بھر گیا تو اس سے پیچھا چھوڑانے کے لیے اسے بدنام کرنے لگا یہاں تک کہ اسے بدنام کرنے کے لیے اس کی اشلیل تصویریں اس نے سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر دی جب اس بات کا کھلا سا ہوا تو یوکی کے پریجنوں نے اس گھٹنا کی شکاید پولیس کو دی اور پولیس نے نلوگی کے رہنے والے اس یوک کو گرفتار کر لیا اور نیا ایلے میں پیش کیا جہاں سے اسے 13 اگستک نیا ایک ہراست میں بھیج دیا گیا ماملے کی پوشٹی کرتے ہوئے زلا پولیس ادھیکشک مدوسودن شرما نے بتایا کہ امندیپ نامک یوک نے سوشل میڈیا کے مادھیم سے نبالک یوکی کو جھوٹی باتوں میں فسا کر اس سے دشکرم کیا اور پھر ویڈیو چیٹ میں یوکی کی اشلیل تصویریں کھیج کر فیس بک اور ورس اپ پر وائرل کر دیا تاکہ یوکی کو بدنام کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ یوک کو گرفتار کلیا گیا ہے اور آگامی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے مدوسودن نے نبالک یوٹیوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ آج کل سوشل میڈیا پر جال بچھا کر یوک نبالک یوٹیوں کو اپنے جھانسے میں لے کر ان سے دشکرم جیسے گھنونے اپرات کو انجام دے رہے ہیں اس لئے کوئی بھی یوٹی ان کے جھانسے میں نہ آئے صدر پولیس ٹیشن میں ایک لڑکی نے ایک شکایت دی تھی کہ ایک لڑکا جس کا نام انکم ہے اس نے اس کے ساتھ اس کو برگلا کر شاریرک سمند بنائے اور اس کی ویڈیو کال کے داران اس کی جو اشلیل چتر ہیں وہ کھینچے اور ان کو کھینچنے کے بعد لوگوں کو اپلوڈ کر دیئے فیس بک پہ بھی اپلوڈ کیے ہیں جس کے بیسز پہ سولن پولیس نے دو سترہ بٹا ڈھارہ ایک کیس درج کیا سیکشن تین سو چھترہ آئی پی سی اور سیکشن چار پوکسو ایکٹ میں انویشن کے دوران دوشی امندیپ ارف کھیمچند سن آف پالرام ویلیج نلہوگی پوسٹ آفیس دیوٹھی تسہیلین ڈسٹک سولن کو گرفتار کیا جا چکا ہے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس دوشی نے اپت لڑکی کو اپنا نام انکمم بتایا جو کہ اس کا صحیح نام نہیں تھا اور اس طرح اس نے اس کے ساتھ اس کے بھوشے کے ساتھ اور کھلوار کیا میں یوہ پیڑی خاص کر کے ہماری یوہ لڑکیوں سے یہ نروت کروں گا کہ وہ ایسے لوگوں کے جانسے میں نہ آئیں اور سوشل میڈیا کا استعمال بلکل دھیان سے کریں اور کسی سے بھی اسی طرح کے سمن نہ بنائیں کیونکہ اس سماج میں اس طرح کے وکرت مانسکتہ کے وقتی بہت گھوم رہے ہیں اور ہمیں ان کے پرتیس اچھی ترہیں بیورو ریپورٹ سیٹی چانل سولن